بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری پیارے بہن بھائیوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب آپ لوگ خیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آپ لوگ بھی سوچوں گے بہت دنوں بعد میں اپنے چینل سے بہت دنوں سے کا اپتی تو ذرا میرے گھر میں کچھ نیمان بھی آئے ویتے اور میرے گھر میں کچھ شادیاں وغیرہ بھی شادی چل رہی تھی جس کی وجہ سے میں کافی عرصے سے ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی تو آج جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے انسٹنٹ چکن کے کوفتے اچھا کوفتوں کے لئے عمومن لوگ ہیں بہت سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے اپنا دل مار کے بیٹ چاہتے ہیں اچھا اور بہت سے گھروں میں گوشت بڑے کا نہیں کھایا جاتا تو آپ اس کو بڑے کی گوشت بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے یہ چکن کے اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ چکن الگ سے بون لیس لیں ٹھیک ہے بعد یہ کہ آپ کے گھر میں ہڈیوں والا بون والا بھی چکن آتا ہوگا اس کے اندر سے کچھ پیسز نکلتے ہیں کچھ بوٹی والے بھی جس میں ہڈیوں نہیں ہوتی تو وہ میں نکال کے یہ الگ سے کر دیتی ہوں تو یہ وہ ہی ہے یہ کوئی میں نے الگ سے بون لیس چکن نہیں لیا ہے تو اس کے لئے یہ آپ میں نے تقریباً ایک کلو یہ بغیر ہڈی کے چکن ہے صحیح اچھا یہ میں آپ کو ابھی سالن کی ترقیب نہیں بتا رہی ہو یہ میں آپ کو صرف بتا رہی ہو کوفتے یعنی کہ اس کی جو گولیوں ہوتی نا کوفتوں کی وہ بتا رہی ہو سالن کی لئے میں آپ کو الگ سے بتاؤں گی اس کے انگریڈیاٹ ٹھیک ہے اچھا یہ چکن ہو گیا یہ تقریباً آدھی گھڑی ہے ہرا دھنیا دو ادت پیاس اچھا یہ ایک کلو پورا بھی نہیں تقریباً ایک کلو سے کم کا ہی ہوگا اگر ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے ہری مرچے لے لیں اچھا ہری مرچے آپ اپنے ساب سے لے لیں کہ اگر آپ کو زیادہ مرچے پسند تو آپ اسے ساب سے بھی لے سکتے تو میں نے یہ تقریباً تین چار عدد لے دی چند پتیاں پودینے کی ہیں نمک نمک ہز بیشن ٹو ٹیبیل سپون لال مرچ پسیوی ون ٹیبیل سپون اچھا آپ کو پھر وہی میں بات بولوں گی آپ کو جتنی مرچے پسند ہے آپ اسے ساب سے رکھ سکتے ہیں پیساوہ زیرہ ون ٹیبیل سپون پیساوہ دھنیا ون ٹیبیل سپون حلدی ہافٹی سپون گرہ مسالہ پیساوہ ون ٹی سپون اور ایک ادھر انڈا اچھا اب ہم ان سب تمام چیزوں کو اپنی بلینڈر میں ڈال کے چکن کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پیس لیں جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے یہ میں نے کیمہ میں چکن میں تمام چیزیں ڈال دی اس کے اندر ہرا مسالہ اور مسالے تمام ڈال کے اس کو اچھے سے پیس لیا اچھا اب ہم اس کے کوفت بنائیں گے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا ہاتھ پہ اپنے آئل ڈال کے اس کو اس طرح سے آپ اپنے حساب سے جتنی آپ چھوٹی بڑی جس اس آپ سے پسند کرتے آپ لوگ یہ دیکھیں یہ میں بنا دیں ساری بنا اچھا جیسے آپ دیکھ سکتے یہ میرے یہ کیا کہتے ہیں کوفتے چکن کی تیار ہو چکے ہیں تو چلیا اب ہم لوگ گریوی کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ گریوی کی طرف آگئے ہیں گریوی کے لیے ہمیں چاہیے میں نے چار عدد پیاس لے لی تھی اس کو اچھے سے میں نے پیس لیا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً ایک پاو کے قریب دائی ہے ایک پاو ہی ہے ٹھیک ہے اوائل آپ اپنے ساپ سے لے لیے گا یہ ہے پیساوہ زیرا 1 ڈیبی سپون حلدی 1 ڈیبی سپون پیسی لار میرش 1 ڈیبی سپون آپ اپنے ذائقے کے ساپ سے لے سکتے ہیں نمو اور پیساوہ دھنیا 1 ڈیبی سپون گھر مسالا 1 ڈیبی سپون اور ادرک لسن کا پیس 1 ڈیبی سپون اور 1 ڈیبی سپون ٹھیک ہے تو چلے چلتے ہیں اب ہم گریوی کی طرف اچھا جی اب تھوڑا سا ہم اس میں آئل ڈالیں گے اگر آپ لوگ کنفیوز ہو رہے تو آپ ایک کپ کے قریب اور ایک کپ آئل ڈال سکے ٹھیک ہے اس میں میں نے پیاس ڈال دی گریوی کتنا رکھنا چاہ رہے نا تو میں نے تقریباً ایک کلو کے قریب ہی کوفتے بنے تو میں نے اس حساب سے گریوی رکھیے اگر آپ کے کوفتے کم ہیں تو آپ اس حساب سے گریوی رکھ سکتے تو پیاس کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ایک کلو کے حساب سے میں نے چار درمیانی پیاس لی تھی ورنہ اگر آپ کم کوفتے بنا رہے ہیں ہاف کے بھی بنا رہے ہیں تو آپ دو عدد بھی دو عدد لے سکتے ہیں پیاس نا پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو گریوی کیسی پسند جیادہ کم آپ اس حساب سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میری پیاس گاؤن ہو رہی ہے اچھا جی تقریبا ہماری پیاس دیکھیں اس طرف کی پنک کلر کی ہو گئی ہے آج کو میں نے تھوڑا سا کم کر دیا کیونکہ سائٹ میں سے ذرا ہو رہی تھی اس کے اندرہ پر لسپن اچھا یہ پیاس کے ادرک ٹھیک ہے اور تمام اس میں مسائلے میں شامل کر دوں گے ہوگا گند ٹھیک ہے دی summersاری دون یا پیاس گ Action جی نحن گ اچھے سے مکس کر دیں گے تمام مسالے کو اور میں اس کو اچھے سے بھول لوں گی اچھا جی مسالہ جلے نہیں اس لئے میں تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالہ میرا جلے نہیں اچھا جی اب اس نے تقریباً یہ مسالہ بنچکا ہے میں اس میں دہی شامل کر دیں گے دہی شامل کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا تیز آج پہ ہلکا سا میں اس کو اچھے سے مسالے کو بھونوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ جب مسالہ بھون جائے گا آپ کو میں دکھاتی ہو اس کا تیل بھون جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی میں یہ بھی بتاتے چلوں جن کے لوگ مسالے زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں آپ اپنے ساب سے مسالہ کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے پیسیوی ملوکے لال م fantast ہوں وہ غرم ملوکGu جیسے گھر ملوکے اس میں پیسیوی ملوکے خور کر لیا تھا اچھے بدونے آپ اس کا تیرا santé معczęش روم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیل مسالے نے تیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ مسالے جل جائیں کیونکہ مسالہ بہت تیئی سے جلتا ہے تو اچھے سے اس کو مسالے کو بھولیں جتنی بھنائی اچھی ہوگی اترہ آپ کا سالن مزے کا بنے گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ظاہری باتیں کوفتے ڈال کے چھکن کے کوفتے تو ہم بہت دیر تک کوفتے ڈال کے نہیں پکائیں گے ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ کو جیسی لگے کہ تقریباً لے کے تیل علیدہ ہونا شروع ہو گیا ہے اسی اسٹیس میں آپ اس میں پانی شامل پہتے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا پانی ہم لوگ تقریباً اس وقت میں پانی ڈال رہی ہوں دو سے تین گلاس پانی ڈال رہی ہوں اس میں اس وقت ٹھیک ہے؟ اچھا جی اگر آپ کو دو گلاس صحیح لگ رہے ہیں گریوی کے ساب سے تو آپ دو گلاس بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور میں نے ویسے ابھی فیلحال دو گلاس ڈالے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایک گلاس اور شامل کر کے پھر میں اس کے اندر کوفتیں ڈال کے پٹھاؤں گی اچھا یہ تقریباً میں نے اس کے اندر تین گلاس شامل کر دیا اب اس کے اندر اچھے سے بہت اچھا سا جیسی اُبال آنے لگ جائے گا اور اچھا سا پکنے لگ جائے گا پھر ہم اس کے اندر آہستہ آہستہ اپنے کوفتیں شامل کر دے جائیں گے ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو ابھی تقریباً تیز آنچ پر دو سے تین منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں اچھا اگر آپ چاہیں تو ڈھگ بھی سکتے ہیں تو میں اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے یہ پک جائے پھر میں آنکہ بتاتی ہوں اچھا جی ہمائی یہ تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اچھے سے اوبال آ رہا ہے پک رہا ہے سالن تقریباً تیز آج پہ اب ہم اس وقت جھجیے اب ہم اس اسٹیج پہ آہستہ آہستہ بلکل سلو سلو کوفتے ڈالتے جائیں گے بہت آرام آرام سے ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آہستہ آہستہ کوفتے کو شامل کر دی جاؤں گی اچھا جی اس میں میں نے تمام کوفتے شامل کر دی ہیں تو یاد رکھیں کہ کوفتوں کے ڈالنے کے بعد اس میں چمچہ ہرگز نہ چلا ہے ورنہ آپ کے کوفتے ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے تو اس لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں سائٹ سے دیکھچی کو پکڑ کے اس طریقے سے آپ نے ہلانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو درمیانی آج پہ ہم نے کوفتوں کو کیونکہ کوفتے کچھے ہیں آہ تو اس لیے ہم اس میں پکائیں گے اچھا بعض وقت ایسا ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ درتے کوفتے ڈالنے سے کہیں ٹوٹنا جائیں تو اگر جن خواتین کو دن لگتا ہے کہ ان کے کوفتے ٹوٹنا جائیں تو آپ اس کو تھوڑے سے فرائے پین میں ساتے بھی کر سکتے ساتے کر کے جب ڈالیں گے تو پھر آپ کو تقریباً پانچ منٹ اگر آپ ساتے کریں گے تو اس کے بعد آپ کو زیادہ پھر پکانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ اس کے حساب سے پانچ دس منٹ کے حساب سے پکا لیں لیکن اس وقت میرے یہاں پہ کوفتے جو ہے وہ ابھی پکے ہوئے نہیں ہیں کچھے ہیں تو میں اس کو تقریباً دس پندرہ منٹ تک درمیانی آج پہ میں پکا ہوں گے اچھا بہت تیز آج بلکل نہیں کیجئے گا کیونکہ پھر گریوی آپ کی ساتھی جل جائے گی تو دھیمی آج پہ اس کو پکا لیں جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے یہ کفتے تقریباً کفتے تیار ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو ہے کفتے ان لوگوں کیلئے خاص طرح پہ جو انسٹنٹ چاہتے کہ بس یا تو مہمان آ جائیں آپ کے پاس سامان نہیں ہیں گھر میں بس جو چیزیں کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اچانک سے کوئی آ جاتا اور آپ کا بہت یا تو کریونگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس حساب سے یہ کہ اگر آپ کے پاس جو یہ چھوٹی یہی چیز ہوتی ہے دھنیا پدینہ اور گھر میں رکھا ہوتا ہے ریمچے اور گھر کے مسائلے اور آپ اس میں شامل کر کے وہ ہی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری فائنل لک تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی میری ریسپی انشاءاللہ نیکس ریسپی میں آپ کے سامنے بہت جلدی لے کے حاضر ہوں گی میرے چینل کو پریز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو انسٹنٹ کوفتے کیسے لگے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی